سعودی عرب میں رہتے ہیں مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے میرے نام تیسر عباس ہے اور فی الحال میں لہور میں رہ رہ رہا ہوں جوب کے سسلے میں آج سے تقریباً کوئی آٹھ نو مہینے پہلے مجھے ایک کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملا سعودی عرب میں ایز ای ایڈمنسٹریشن افیسر جب میں وہاں کام کر رہا تھا تو پہلے ہی دن ڈیوڈی کے پہلے ہی دن میری ملقات میرے مینگر سے رہی جو بدقسمتی میری تھی کہ وہ سعودی تھا اس کا نام تھا یزید الوہاب تو جیسے ہی ہم روم میں بیٹھے انٹرویو شروع ہوا جو ڈیوڈی کے پہلے دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ what is your name آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا سر my name is قیسر عباس تو وہ سیڈ سے کھڑا ہو گیا اور غصے سے چنگاڑ کر مجھے بولا کہ I don't like عباس میں نے کہا سر why why you don't like عباس تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جی میں عباس کو پسند نہیں کرتا بلکہ جو عباس علی حسین حسن ان نام کے بندے جو بھی ہیں میں ان سے رفت کرتا تو میں نے کہا سر اس کی وجہ اس نے مجھے وجہ نہیں بتلائی اور مجھے کمرے سے نکال دی میں اپنے ڈوٹی کرنے لگا سیلری اس میں بہت اچھی تھی اور میں اسی سے بہت خوش تھا کہ بھائی اس بار میلے سیلری اچھی لگی ہے میں کماؤں گا اپنے والدائن اپنے بیوی بچے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کروں گا اور کچھ پیسے کماؤں کر معاشرے میں اپنا مقام بناوں گا لیکن اس کمپنی میں تین مہینے کا پرویشن پیریڈ تھا جب میرا پرویشن پیریڈ پورا ہوا مکمل ہوا تو ایک لیٹر آتا ہے وہ لیٹر جب آیا اس میں مجھے اس نے پاس یا فیل کرنا تھا تو سعودی نے مجھے فیل کیا اور اس نے مارکنگ میں لکھا کہ یہ شیعہ ہے اور اس کا نام عباس ہے اس لیے میں اسے فیل کر رہا ہوں اور اس کی اہلِ بیعت کے ان بندوں سے اور عباس علی حسین حسن نام سے نفرت کا اظہار اور اتنی نفرت اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ بندہ جس کا نام یزید ہے وہ کیا محبت کرے گا بلکہ وہ ایک یزید نہیں سعودی عرب میں ہزاروں لاکھوں یزید پل رہے ہیں جو پاکستان سے جانے والے بندوں کا نام جن کا نام عباس علی حسیر اتن سے نفرت کرتے ہیں میں نے اس سے کوئی بھیق نہیں مانگی کہ مجھے نوکری پر رکھ لو جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا پرویشن فیل کر دیا ہے اور صرف اس لیے فیل کر دیا کہ تمہارا نام عباس ہے تو میں نے بند کمرہ کر کے اس کے کمرے میں اسے انگلیش میں یہ کہا کہ اے میرے مینجر اگر تو عباس نام کی وجہ سے مجھے سعودی عرب سے نکال رہا ہے میرا خروری لگوا رہا ہے تو میں اس فیضے فخر کرتا ہوں کہ اس کے نام کی وجہ سے مجھے تم نے نکالا اور میں نے اس کے نام کو چکنے نہیں دیا اور میں شیعہ نہیں ہوں شیعہ ہونا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے لیکن میں سننی ہوں میں شیعہ نہیں ہوں اور میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ بھائیوں تک کہ بھائی جو عباس سعودی عرب میں رہ رہے ہیں روزی کمار رہے ہیں وہ کسی سعودی سے ملے یہ اسلام کے نام پر دھبا ہے کالک ہیں یہ وہ گندگی اور غلازت ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر پوری دنیا میں گمراہی پیدا کی ہوئی ہے خدا کی قسم جیسی دین اسلام کی پبندی اور اس کا احترام میرے پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی جگہ ہو وہاں صرف یہی بات ہے کہ وہاں مدینہ شریف ہے اور مکہ تل مکرمہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ واسطہ خدا کا ڈال کر یہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا رہا ان لوگوں کی ان لوگوں کی تعظیم کرنا ان لوگوں کی بات کرنا نہائی ہی اسلام کے نام پر دشمنی ہے یہ لوگ سعودی عرب کے لوگ جتنے بھی سعودی عرب کے لوگ ہیں ان کے بادشاہ سارے سارے گستاق ہے رسول گستاق ہے اہلِ بیت اور گستاق ہے یہ دو زخیر ہیں ان پر یہ کرم اس لیے ہے کہ وہاں میرے نبی کے قدم پڑے لیکن یہ لوگ اسلام کو کچھ نہیں جانتے جتنا میرے پاکستانی جانتے ہیں کتنا ہم جانتے ہیں ہمارا ایک انپڑ اور وہاں کا عالم اس میں فرق ہے یہ لوگ اہلِ بیت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اور خاص طور پر جو پاکستانی بھائی یہاں سے وہاں جاتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر کسی کا نام عباس ہے علی ہے حسین ہے تو وہ ان کو اپنا یہ نام نہ بتایا اگر اس نے روزی وہاں کمانی ہے نہیں تو یہ لوگ آج کل ایران